کرونا کے نئے ویرنڈ سی ون ٹو نے دنیا بھر کے لوگوں کی چنطہ بڑھا دی ہے کیونکہ اسے ڈیلٹا ویرنڈ سے بھی ادھک خطرناک بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویرنڈ شریر میں سنکرمن یا ٹی کا کرن سے بنی انٹی باڈی کو آسانی سے چکمہ دے سکتا ہے خیر اس ماملے میں تو ڈیلٹا ویرنڈ بھی کچھ کم نہیں ہے بھارت میں کرونا کی دوسری لہر کے لیے ڈیلٹا ویرنڈ کو ہی ذمہ دار مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے جب چونکہ دیش بھر میں کرونا کے خلاف تیزی سٹی کا کرن ابھیان چل رہا ہے تو سنکرمن کے معاملے کافی حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن خطرہ برقرار ہے اور وہ اس لیے کہ ویکسین لینے کے بعد بھی کافی سنکھیاں میں لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں ایک ادھیان کے مطابق دلی میں ویکسین لے چکا ہر چوتھا سواست کرمی دوبارہ سنکرمن کی چپیٹ میں آیا اور اس کی وجہ ڈیلٹا ویرنڈ ہے ریپورٹ کے مطابق شوت کرتا ہوں دوارہ اس ادھیان میکس اسپتال کے سواست کرمچاریوں پر کیا گیا ہے جس کی نگرانی دلی انسٹیٹیوٹ آف جنومک اینٹریگریٹیو بائیولوجی یعنی کی آئی جی آئی بی کے ویگیانک ڈاکٹر شانت نوسین کر رہے تھے اس ادھیان میں پتا چلا ہے کہ کرونا کا ٹیکہ لگنے کے بعد بھی پچیس فیصدی سے ادھک کرمچاری سنکرمت ہوئے ہیں حالانکہ بھلے ہی ویکسین لے چکے سواست کرمی دوبارہ سنکرمت کا شکار ہو رہے ہوں لیکن یہ سنکرمن ان کے لئے خطرناک نہیں ثابت ہو رہا ہے ادھیان کے مطابق ٹیکہ لگنے کی وجہ سے کسی بھی کرونا مریض کو اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور نہ ہی کسی سواست کرمی کی موت ہوئی ہے سواست وشیشک اور ڈاکٹر پہلے سے ہی لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ کرونا سے بچاؤں کے لئے ویکسین لینے کے بعد بھی لوگوں کو وشیش سافدھانی رکھنی ضروری ہے کوویڈ اپروپرییٹ بیہیور کا پارن کرنا ہے جیسے ماس پہننا سرکشت شاریرک دوری رکھنا اور ہاتھ دھونا ماس صحیح سے پہنیں گے تب ہی بچیں گے کئی جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے ماسک نہیں پہنتے ہیں اور ایسے میں وہ سنکرمن کر شکار ہو جاتے ہیں وشیشک کے کہتے ہیں کہ ماسک صحیح سے پہنیں گے تب ہی کرونا سے بچیں گے چونکہ جب ڈبل ماسکنگ کو ادھک کارگر بتایا جا رہا ہے اس لئے کرونا سے بچاؤں کے لئے آپ کو بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے ڈبل ماسکنگ کے لئے پہلے سرجیکل ماسک اور پھر اس کے اوپر سے ایک ٹائی فٹ کپڑے کا ماسک پہنیں لیکن اگر آپ کے پاس سرجیکل ماسک نہیں ہے تو ایک ساتھ دو کارٹن کے ماسک بھی پہن سکتے ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں